آپ لوگوں کی خوشی تو ہوگی مگر آپ کو کتنی امید ہے کہ عید شاموت قریشی صاحب جو ہے وہ گھر پہ منا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمیر بھائی thank you آپ کو آمیر بھائی چھوٹ حاصل ہے آپ جو مرضی کہنا چاہے کہہ سکتے ہیں طریقہ انصاف کہہ دیں سونی دان کاؤنسل کہہ دیں دونوں ایک برابر ہے ہمارے لئے تیر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور جو ہم پہلے دن سے کہتے تھے یہ جو سائیفر کیس ہے جس طریقے سے اس کیس کو اوفیشل سیکھتے کا کورٹ میں کنڈکٹ کیا گیا تھا جنہیں اجلت سے اس کا فیصلہ حاصل کیا گیا تھا ہم نے ہمیشہ کہا کہ جب یہ ہائی کورٹ میں آئے گا اور اس کیس پہ بحث ہوگی اور پبلک میں یہ چیز آئے گی جو اس کی کنائی کھول جائے گی آج اللہ تعالیٰ کا شگر بجا لاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ہماری عمران خان صاحب کی اور شاہ عمود گرہی صاحب کی جیت ہوئی ہے اور یہ ثابت ہوا ہے یہ فیصلہ سیٹسائیڈ ہو کے کہ عمران خان نے اور شاہ عمود گریشی نے نہ صرف اپنے ملک کے ساتھ نہ صرف اس قوم کے ساتھ بلکہ جن عودوں پر پاکستان کے عوام نے ان کو فائز کیا تھا یعنی کہ وزیر آزم پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان ان کے ساتھ وفا کی تھی حق اور سچ کا علم بلند کیا تھا اور آج اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کیا ہے اب جہاں تک تو ہے شاہ صاحب کی بات سر مین کیس ان کے اوپر سائیفر کا تھا آپ نے دیکھا کہ جب سائیفر کی کلائی کھل گئی اور جب پتا چل گیا کہ سائیفر میں سے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے تو شاہ عمود قریشی صاحب کو نو میں کے آٹھ کیسز کی اندر ان کی گرفتاری ڈالی گئی آمیر بھائی it's very important to tell you here کہ یہ آٹھ کیس وہ ہیں کہ جب شاہ صاحب نے اپنی pre-arrest bail لی تھی اور جاہر ہے آپ سب کیسز میں bail لیتے ہیں تو آکے آئیوز نے کہا کہ جی ان کیسز میں ہمیں شاہ عمود قریشی مطلوب نہیں ہے اس لیے انہوں نے اپنی bailیں واپس لے لی گیارہ ماہ کے بعد supplementary statements ان کا نام ڈال کر ان کو نام ضد کیا گیا ان کی گرفتاری ڈالی ہے اب بدھ کے دن تک تو ان کا physical remand ہے بدھ کو انشاءاللہ ہم remand کو challenge بھی کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے لیے post-res bail کے لیے بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ ہم بڑے پور امید ہیں کہ اگر اور کوئی ایسا کیس نہ آ گیا جس میں سال کے بعد شاہ عمود قریشی کی درکار ہوں گے انشاءاللہ اید اپنے گھر پہ آ کے کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح آج کیسز میں بھی ایک prosecution کے لیے بڑا ایک مزگا کیس تھا ججز کے بعد بھی کوئی choices نہیں رہتی ہیں جب آپ سو سو ڈیڈیڈر سو کیس بنا دیتے ہیں اور اس طریقے سے بناتے ہیں تو ججز کے اوپر بھی pressure آ جاتا ہے کہ ایک ظاہر ہے ان کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے اس کا کوئی اتنا میں دیکھتا ہوں کوئی اکلبندی بھی نہیں ہے اس طرح کیسز بنا دینا آمیر بھائی جو نو میں کی کیسز ہیں ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ایسے بنائے گئے ہیں کہ چھے چھے شہروں کے اندر فرق فرق چھے چھے جگردی عدالتوں میں لوگ شامد قریشی صاحب مجھے جو یاد پڑھتا ہے غالباً کراچی میں تھے اس وقت جب یہ نو مہی والے دن بلکل جی نو میں کو میری والدہ کی سیجری تھی وہ خود آغا خان ہسپتال میں تھے اب مزیدار بات آغا خان ہسپتال میں سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے ان کی کراچی ائرپورٹ پر پریس کانفرنس اس دن کی موجود ہے اور مختلف شواہد ہیں جو بتاتے ہیں کہ نہ وہ کسی پروٹیس میں تھے نہ وہ کسی جلسے میں تھے نہ جلوس میں تھے اس کے باوجود بھی ان کو ان کیسز میں ملوث کیا ہوا ہے تو چلیں بہرحال میں چاہوں گا کہ اوور آل بھی اسلامت ہائی کوٹ کے اوپر جو ہے پی ٹی اے کے بڑے خاص طور پر چیز جسٹس جو آمل فاروق صاحب پہ ان کے اوپر ایک بڑا کئی دفعہ بازی میں تنقیدی آپ کی پارٹی کی طرف سے رہا مرحب یہ دو تین فیصلے آئے ہیں جو آپ کے حق میں آئے ہیں تو اس کے بعد اب آپ کے زخموں میں مرہم رکھی گئی ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں آمیر بھائی عرض یہ ہے کہ دیکھیں فیصلے حق میں آنا نہ آنا وہ تو چلو سبجیڈس چیز ہے لیکن انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے اب سائفر کیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ تین ماہ بھی ایک اگزاوسٹف ٹرائل ہوئی ہے اور پورے پاکستان نے میڈیا نے اس کو کور کیا پاکستان نے دیکھا لوگ موجود تھے اور نظر آیا کہ کیس کے اندر کچھ نہیں تھا یہ وہی سائفر کیس ہے جو بند کمروں میں کیا گیا تھا جو اڈیالا جیل کے اندر کیا گیا تھا اور آج یہ میں نہیں کہہ رہا یہ جج سہبان کے ریمارکس ہے کہ اس کے اندر اتنی ارگیولارٹیز تھی بے ضابطیاں اتنی زیادہ تھی کیس کے اندر کہ یہ کیس اپنے میرٹ پر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور دس دس سال کے وزیرہ سابق وزیراعظم پاکستان کو اور سابق وزیرہ خارجہ پاکستان کو دس دس سال قیج سنائی تھی اس کیس میں جس کیس میں سے آج کچھ بھی نکلا وہ کہہ دے نا پوٹیا پہاڑ دے نکلا چوہا ہوئی مویا ہویا تو وہ والی کہانی ہے اس کی میں جاؤں گے ساکر سے کوئٹلی جو ہے آج دوسرا کیس جو بخصوص نسیستوں کے حوالے سے ساکر جو ہوا اس میں دوبارہ نظر آیا کہ آبیسلی وہ ایک تلخی نظر آئی ججز کے درمیان میں اور درمیان میں جو جسٹس مریفہ وقت اور جسٹس کے درمیان میں تھوڑی تھی باقیدہ ایک ٹٹ فٹ اٹ بھی ہوا تو یہ یہ کیس کدھر جاتا ہوا نظر آ رہے آپ کو ابھی آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں لیکن جو آج ہم نے لائیو اس کی تیلی کاس دیکھی اور جیسے آپ نے درست نشانگی کی جسٹس مونیب اور چیف جسٹس پاکستان صاحب کی آپس میں تھوڑی سی اس میں تلقی بھی ہوئی پر اس میں ججز صاحب کا بھی یہ کہنا تھا جسٹس مونیب صاحب کا کہنا تھا کہ جی you cannot speak to my mind کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا یا نہیں کرنا اس کیوپر کوئی اور فیصلہ نہیں کر سکتا اور ہر جج جو ہے وہ اتنا ہی اختیار رکھتا ہے بیچ کیوپر سوال جواب کرنے کا تو انشاءاللہ ہم تو بڑے پر امید ہیں پاکستان تحریک انصاف بڑے پر امید ہے کہ یہ منڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا تھا یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آگ کا دریا بور کر کے ہمیں دیا تھا اور ہمیں ہماری ریزیف سیٹ ہمارے حصے کی ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ہمارے پر امید ہے کہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئے گا